ہر اسٹوڈنٹ کے لائف میں دسفی کلاس ایک ایسا مہتپور پڑھا ہو ہے جہاں سے ان کے بھوش کی نیو رکھی جاتی ہے یہاں سے ہی تیہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آگے چل کر کس فیلڈ میں روچی ہے اور اس کا کس شیطر میں بھوش بنانا ہے ہائی سکول کے بعد سائنس، آرٹس، کومرس میں کون سی اسٹریم چنے اس کو لے کر اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس دونوں ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آخر وہ کون سی اسٹریم چنے ایسے میں ان چھا چھاترہوں کو ان کے ابیبابوں کی مشکلوں کو سلجھانے کے لیے ہم کچھ ٹپس بتانے جا رہے ہیں جن کو اپنانے سے آپ آسانی سے یہ تیہ کر پائیں گے کہ آخر آپ کو کس دشا کی اور بڑھنا ہے نمشکار میں ہوں ڈاکٹر وپن چندرہ آج ہم آپ کے لیے کاؤنسلر سے بات کرانے والے ہیں جو آپ کے سبی ڈاؤٹس کو کلیئر کر دیں گے آج ہمارے ساتھ میں موجود ہے موٹیویشنل سپیکر اور ٹوین وین سنستہ کے سی او ویبا پانڈے جی ان کے ساتھ میں موجود ہے ٹوین وین سنستہ کے سی او اور امریکہ سے کریئر کو لے کر ویشیش کام کرنے والے کریئر کاؤنسلر انشل وشش جی بہت بہت سواغت ہے آپ لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے دھنے بہت نیو سٹوڈی نیٹورک کا ہمیں آبول آنے کے لیے لگتار جہاں ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کریئر کو لے کر کافی ادھا کوشنز ہم لوگوں کے پاس میں آتے ہیں اور جب ہم کریئر منتر کو لے کر اس کی سٹارٹنگ کر رہے تھے ایک سوال آیا کہ جو بچے جب کام اگزام جو ہے دیتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس اسٹریس ہوتا ہے کہ وہ جائے کہاں پھر کیونکہ اب انہوں نے ٹیندھ کا اگزام دیا یا ٹولدھ کا اگزام دیا اس کے بعد ان کے پاس آپشن جو ہے کیا کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو آپٹ کرنے چاہیے بالکل تو جب بات کرتے ہیں کلاس ٹیندھ کے آپشنز کی ٹیندھ کے بعد کے آپشنز کی تو سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ آپ کا فیملی اور آپ کا جو ڈیسیشن ہے اس میں کومن بات ہوئی ہے یا نہیں اگر آپ میں ایک بات ہوئی ہے اور پھر آپ ایک ایسا فیصلہ لیتے ہیں جو ایک انفارمڈ فیصلہ ہے انفارمڈ فیصلہ سے میرا مطلب سے اتنا سا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس فیل میں انکم کیا ہے آپ کو کیا اس کا انپوٹ دینا پڑے گا اور پھر کیا اس کا آؤٹپوٹ ہے کس طرح کی job opportunities ملیں گی کس طرح کے آگے جا کے جو future prospect ہے وہ کیا ہے ایک چھوٹے سا example سے سمجھاتا ہوں solar energy یا oil engineering میں سے ایسی کون سی چیز ہے جس کا آگے جاتا scope ہے سب کو پتا ہے کہ دنیا solar energy کی طرف جاری ہے oil کی طرف نہیں جاری ہے تو یہ ایک چھوٹا سا example ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک informed decision لینے سے آپ career میں کافی آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے interest based کی اگر ہم بات کریں کہ 10 کے بات جو بچے جن کا future جو ہے آگے چل کر ہے تو interest based کون سے ایسے جو ہے subject کو select کرنا چاہیے چونکہ آپ ویش ویستر کے آپ نے career counseling کی ہے کیا سمجھتے ہیں اس کو لیکن سر اس میں دو چیزیں دیکھنے والی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کا interest کیا ہے اب وہ interest پتا ہے کیسے چلے گا ہم ہمیشہ بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ الگ الگ activities میں participate کرتے ہیں تو آپ کو idea آتا ہے کہ یہ میرا interest ہے جن کو لکھنے میں روچی ہوتی ہے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بولنے میں زیادہ روچی ہوتی ہے کئیوں کی music میں یا dance میں الگ الگ روچی ہوتی ہے تو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بچے کا interest تب ہی آپ پہچان پائیں گے جب آپ الگ الگ activities میں participate کریں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے second of all subject wise interest پہ چاننا بہت ضروری تو میں بچوں کہتا ہوں جیسے 10 کے بعد اب وہ سمیہ آ رہا ہے کہ 11 میں ان کو stream choose کرنی ہے تو بچے کئی بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں کون سی stream choose کروں science لوں, commerce لوں تو اس میں ایک دو چیزیں آپ جو implement کر سکتے ہیں جو میں سب کو یہ کہنا بھی چاہوں گا suggest کرنا چاہوں گا ایک theory ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں theory of elimination تو بچے گلتی کیا کرتے ہیں ہمیشہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے تو physics بھی پسند آ رہا ہے chemistry بھی پسند آ رہا ہے maths بھی ٹھیک ہی لگتا ہے theory of elimination اس کے اُلٹی بات کہتے ہیں theory of elimination یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس subject کو دیکھیں جو آپ کو بلکل پسند نہیں ہے تو آپ اس کو eliminate کریں جیسے اگر میں اپنے ایک example دوں تو class 9 میں شاید میں ایک doctor بننا چاہتا تھا cardologist بننا چاہتا تھا but جب دس ون میں میں نے biology پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ ایسا subject ہے جو شاید میں آگے نہ پڑھنا چاہوں تو میں نے سب سے پہلے اس کو eliminate کیا کہ مجھے لگا یہ میں بلکل نہیں پڑھنا چاہوں گا and then جب آپ ایسی theory of elimination use کر کے الگ الگ سبجیکٹ eliminate کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ وہ تین چار important subjects رہ جاتے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ میں آگے جا کے لائف میں پڑھنا چاہوں گا تو جب آپ کو لگے گا کہ میں انٹرسٹ کے ساب سے اپنے career choose کر رہا ہوں تو مجھے لگا کہ وہ شاید میرے لئے physics تھا تھوڑا بہت maths تھا تو میں نے کہا chemistry میں manage کر لوں گا physics maths اچھا ہے تو میری i should select PCM and then i went on to do engineering پھر میں نے engineering کری تو اس لئے اس ساب سے آپ انٹرسٹ کے ساب سے اپنا field choose کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو parents ہیں ان کی سمجھ دوسرے طریقے کی ہوتی ہے کیونکہ ایک age gap بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو parents اور بچوں کے بیچ میں جو gap ہے تو اس کو کیسے fill کرنا چاہیے career کے point of view سے اس میں سب سے پہلے جو بات آ جاتی ہو یہ کہ ہم کہتے تھے کہ جو age gap آتا ہے وہ 20 سال میں آتا ہے سب سے پہلے تو parents اس بات کو accept کریں کہ جو generation اس سمجھ سکولوں میں ہے وہ ہم نہیں ہیں اور ہمیں ان سے سموات کس ترو ہی رستے کھولیں گے ہم ہمیشہ کئی بار سوچتے ہیں کہ ہم اپنی آکانشاہیں بچوں کے اوپر تھوپیں تو وہ کبھی بھی نہ کریں آپ بچوں سے سموات ستھاپت کریں اور بچوں سے data پر بات کریں یہ ایک سمجھدار generation ہے اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ اچھا بچہ بتاؤ کون سے پانچ college ہیں جس میں سب admission لینا چاہوگے یہ آپ کو پوری googled information دیں گے پھر آپ کو مدے point wise آپ ان سے بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سموات بیٹر ہوگا اگر آپ ان سے یہ کہیں گے میں نے یہ فیصلہ لے لیا اور یہ آخری فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ اس generation کے ساتھ نہیں چلے گا آپ کو سموات ستھاپت کرنا پڑے گا ایک common consensus تک آنے کی کوشش کرنی ہوگی لیکن ہاں بچوں کو یہ بھی کہیے کہ جو فیصلہ common لے لیا گیا ہے پھر اس پر ڈٹے رہیں کیونکہ ایک لائن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لاکشہ گرہ میں جلتے ہیں وہی سورما نکلتے ہیں اس کا مطلب اتنا ہے کہ مہنت ہر فیلڈ میں کرنی پڑے گی یہ بھی بچوں کو کلیر کرا جائے یہ بہت ضروری ہے 10 کے بعد جو کونسی فیلڈ ایسی ہے جو آج کے سمیہ میں اس سیناریو میں بہت زیادہ hype کر رہی ہے کیونکہ 10 کے بعد اس کو 11th کرنا ہے پھر 12th کرنا ہے پھر آگے future اس کو بننا ہے دیکھیں آپ کو 3-4 فیلڈز بتاتا ہوں اس naturally technology کی دنیا ہے تو اگر ہم آپ کا بچہ کوئی ایسا فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہے جس میں technology سے اچھا scaling ہو سکتا ہے یا technical کچھ اچھا ہو سکتا ہے تو بالکل کرائیں designing ایک دوسرا ایسا فیلڈ ہے اور تیسرا ہے people skills people skills مطلب جہاں لوگوں کو manage کرنے کا کام کئی ساری چیزیں آپ کی سفل رہتی ہیں انشل جی کیونکہ کیریئر میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اتنا آپ financially کئی بار ویدیشوں میں پڑھائی کرنے بچے جاتے ہیں تو parents کے اوپر burden آتا ہے کافی زیادہ تو کمزور work کے جو پریوار ہیں ان کو لے کے کیسے match کیا جائے ان کی qualification کو لے کر کیسے courses ان کو کرنے چاہیے اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ the biggest gift that this generation has got is opportunity تو سب سے بڑا جو gift اس generation کے پاس ہے وہ opportunity تو اگر ہم یہ بات کریں کچھ ایسے بچے بھی ہیں کچھ ایسے پریوار سے بھی آتے ہیں جو اتنا financially اتنے capable نہیں ان کے لئے بہت زیادہ opportunities ہیں اگر اگر private colleges کے کیا ہے اپنے selection کا جس کو coet exam کہتے ہیں central university entrance test تو اگر بچے اس میں اچھا کرتے ہیں اور کسی اچھی central university سے کوئی اچھا course اگر وہ آگے جا کے pursue کرتے ہیں تو seven سے exam دے سکتے ہیں سائنس والے ہوں commerce والے ہوں arts والے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا 1600 number کا paper اگر 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 1500 اچھا 1400 تک نمبر لاتے ہیں exam اور اچھا کرتے ہیں تو بہت سی foreign universities 80% 100% scholarships پہ دیتے ہیں intuition fee پہ تو آپ کو کوشش کرنی 11 کے ساتھ ساتھ میں وہ کر سکتے ہیں یا جو 11 میں جس کورس کو کرنے جا رہے ہیں وہ کرنا چاہیے اگر آپ entrance exam کی بات تھیاری 11 سے ہو لگے گی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ بہت لیٹ ہو جائیں 12 وی کے انت میں سوچیں کہ اب مجھے کرنا ہے اس کے کریئر کاؤنسلنگ بہت امپورٹن ہو جاتی تو آج یہ اچھا initiative رہا ہے نیو سوڈی نیٹ سنہی پتا ہوتا لیکن ان کو کبھل bookish knowledge جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی bookish knowledge ہے لیکن future کو لے کے بہت زیادہ aware نہیں ہے اس کے لئے لئے کیا بیسک information دینے کے بات پاس آن کار دینا چاہیے سکول کے کاؤنسلر کے پاس یا پھر اگر کئی کار کار پر کام کر رہی ہے اور ایک بات اور دیکھنی چاہیے چاہیے آپ اپنے ہی family bracket میں ایسے لوگ چنیں جو پچھلے کچھ سالوں میں سکسسفل ہوئے ہیں چالیس سال پہلے جو سکسسفل ہوئے تھے ان سے نہیں جو پچھلے چار پاس سالوں میں سکسسفل ہوئے ہیں ان سے بات کر آئیں اور پھر دیکھیں کیا آپ کے بچوں نے ان سے کچھ سیکھا اس میں ایک بڑی important کڑی یہ بھی ہے فیملی میں کوئی ایسے نہیں تو پڑوس میں ہوں گے بس یہ ہے جروت ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی بنا صلاح لیے یا بنا رائے لیے کریئر لینا بہت غلط ہے ہم کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں تو پہلے ہم دس ویب سائٹ پہ چیک کرتے کریئر میں ہم یہ گلتی کر دیتے ہم یہ گلتی نہ کریں تو بہت better رہے گا ایک چھوٹا سا ایک point میں ایسے ایڈ کرنا چاہوں گا بہت سارے parents گھر میں بات کرتے کی کتنے لاکھ کا پیکیج لگے گا صرف یہ بات کرنے سے ساماج جو ہماری ریسپونسیبیلیٹی ہے ادھوری رہ جاتے میں اپنی لائن میں اس کو ایک لائن میں قتم کروں گا جو کام کسی کام نہ سکے کیا رکھا ہے ایسے کام میں جو پہچان خود سے پہچان نہ پہ جو ہمارے کچھ لوگ سٹوڈنٹ سے نئی بک کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے کون سی بک ہے اور amazon پر آبیلیبیل ہے ہم لوگ اس کو description box میں اس کا link بھی دیں گے آپ وہاں سے purchase بھی کر سکتے ہیں کیا ہے سوچ سنجیونی نام کی کتاب ہے یہ ہماری سوچ ماشال تم نے جلائی ہے سمرات کے تلواروں سے زیادہ یہ کام آئی ہے بس اسی طرح کی theme کے ساتھ یہ کتاب ہے اور امید کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس کو پڑھے اور روز ایک نئی بات سے اپنا جیون شروع کریں اور یہ بات چال لیں بھارت کے سونے کی چڑیہ پنک کو کیسے تالمیل بیٹھایا جائے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بہت بار پرشن آتا ہے میری ہو بچوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کبھی اپنی ہو بی چھوڑنا چاہیے اس کا مطلب دونہ ساتھ میں چلنے پڑیں گے مان لیجیے مجھے گھر پر دسکشن ہو رہا ہے بچوں کو سجیسٹ کرتا ہوں اگر ایسا بیچ میں ڈسکشن ہو رہا رہا تو بچے کا انٹریسٹ ہے اس کے الاب بی 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 مجھے اس چیز میں کریئر بنانا ہے اور میں بڑی اچھی فوٹو کھیش لاتا ہوں اپنے موبائل کیمرے سے تو وہ سکل آگے جا کے کام نہیں آئے گی مجھے اس سکل کو انہنس بھی کرنا پڑے گا تو جب ہم ایکسپیٹ سے سیکھیں گے کسی اچھے بڑے شہر میں جا کے اور ساتھ میں وہاں ان کی گائیڈنس کے اندر میں سیکھوں گا تب شاید گراجویشن کے ساتھ یا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کچھ اچھی اچھے فرشال سے نکلیں اور آپ اس فیلد میں بھی کریئر بنا سکتے ہیں تو دونے چیزیں ہو سکتی ہیں تو پیلنس کی بات بھی رہ سکتے ہیں آپ کا کریئر بھی بن سکتے ہیں میں نے بہت سے سوٹوڈنٹس دیکھیں ہیں جو انجینرین کے بعد کچھ سوٹو گراثر بن گئے انجینری کے بعد انہیںیں انہیں نے اپنی کمپنیز کھول لی کسینے بزنیس مانیجمینٹ کرنے کے بعد تو اپنا پورا ہی کریئر چینج کر لیا تو کوئی fashion designing کی فیل میں چلا گیا کوئی mass communication کر لیا تو انٹریسٹ آپ کا جو بھی ہو آپ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں گیونگ دات ایک کامون کنسنسز بنے گھر پہ کہ یہ میرا اے اوپشن ہے اور اس کے ساتھ میں اس اوپشن کو بھی ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں وہ بڑا ایمبورٹن ہے یہ نہیں کرنا چاہے کہ اب میں سب کو چھوڑ کے آج سمیں یوٹیوبر بنوں گا تو دات از not the only option یوٹیوبر آپ بن سکتے ہیں لیکن ساتھ میں ایک اچھا اپنا کریئر بھی چلا ہی ساتھ میں اپنا یوٹیو ویڈیوز سیکھیں اس کو اپلوٹ کریں ایڈیٹن سیکھیں ایکسپورٹ سے سیکھیں and then why not it can happen کریئر میں جو ہے جیسے یوٹیوبر کی آپ نے بات کر دی کہ یوٹیوبر جب تک اس کو کچھ آئے گا نہیں ٹریننگ نہیں دے پائے گا بلکل 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 اگر آپ کی روچی اس چیز میں ہیں اگر آپ کی ایکسپورٹیز ہے تو آپ کی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے تو اگر آپ نے ایک اچھا کریئر آپشن چوز کر رکھا ہے آپ نے کوئی نئی چیزیں سیکھی بھی ہیں ایکسپورٹس کے انڈر گائیڈنس کے انڈر تو وہی چیزیں بعد میں آپ یوٹیوب کے مادھیام سے آپ لوگوں تک پہنچا سکتے اور تب آپ کا شاہ چانل بھی بڑھ سکتا ہے بلکل آپ نے بہت مہتپور جانکری انشل جی نے دی اور ویوپ پانڈے جی نے دی ہے میں آپ کا بہت دنیواد کرنا چاہوں گا اور آپ لوگ اس ویڈیو کو ان سٹوڈنس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں ان پیرنٹس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں جو کی لگتار کریئر کو لے کر سچیت رہتے ہیں یا پھر کریئر کو لے کر پریشانی میں رہتے ہیں اسمنجس میں رہتے ہیں تو ان کی کچھ شنکاؤں کو ضرور دور کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ لوگ کو کچھ سوال انشل جی سے کرنا ہے یا پھر ویوپ پانڈے جی سے کرنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بھی جانکری دے سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں آپ لائک کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو دوستو ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہمارے پیچ کو فالو کریں نمشکار